کی سیچویشن کے اوپر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر فیصل صاحب نے اور اساد عمر صاحب نے بریفنگ دی ہے بدقسمتی سے ابھی تک جو ہمارا کرونا کیسز میں اضافے کی شرح ہے وہ برقرار ہے اور وہ نیچے نہیں آ رہی باوجود اس کے کہ کچھ جس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ جس قسم کی اس میں میں میڈیا کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جس طرح سے تین دنوں سے میڈیا نے لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کو کرونا ایس او پیز ابزرو کرنے ہیں یہ تمام ہمارے جو ٹیلوینز ہیں تمام ہمارے جو اخبارات ہیں انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ عوام و ناس جو ہیں وہ ایس او پیز کو فالو کریں اور آپ دیکھئے حکومت اتنی سیریس ہے کل ہم نے خیبر پختونخواہ میں اپنے اپنے وزیر کی اوپر ایف آئی آر کر دی اب لیکن یہ اصل کام دیکھیں ہر کام جو ہے یہ بیس بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ ہر کام ڈنڈا لے کے تو پیچھے نہیں گرا سکتے خود بھی کوئی اکل کرنی چاہیے یہ اپنی زندگیوں کا معاملہ ہے اس وقت پانچ ہزار کے قریب پیشنٹس جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلی اس سے پہلے جو پیک تھی وہ چونتیس سو تھی یعنی جو پہلی اور دوسری پیک میں جو زیادہ سے زیادہ مریض جو کہ کرٹیکل ہوئے تھے یا انتہائی نگہ داشت کی یونٹ میں گئے تھے وہ چونتیس سو تھے اب پانچ ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ گئے ہیں اس کی ہم ابھی بھی ہماری جو سیچویشن تھی وہ ہندوستان کی طرح ہوتی اگر ہم نے ایک سال پہلے وہ اقدامات نہ کیے ہوتے جو اس حکومت نے شروع کیے ہم نے تقریبا سات ہزار بیڈز کا اضافہ کیا ہے